الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الكریم اما بعد فاؤذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اللذی نظل الفرقعان علی عبده لیکون لیلعالمین نظیرا صدق اللہ العظیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو اگدتا من لسانی یفکہو قولی اللہ تبارک اللہ کے بابرکت نام سے آج سے ہم قرآن حکیم کی پچیسی صورت سورہ الفرقعان کے متعلق آغاز کر رہے ہیں سورہ الفرقعان سے قرآن حکیم کا چوتھے باپ کا آغاز ہوتا ہے جیسا کہ یہ بات کئی مرتبہ عرض کیا جا چکا ہے کہ بغرض تفہیم قرآن حکیم کو ہم سات ابواب میں تقسیم کر سکتے ہیں اور ہر بات کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کی پیدا مکی صورتوں سے ہوتی ہے اور اس کا خطام مدنی صورتوں پر ہوتا ہے لہذا اس کو ہم مکی اور مدنی صورتوں کا گروپ بھی کہہ سکتے ہیں اس اعتبار سے اب تک ہم نے مکی اور مدنی صورتوں کے تین گروپ کا مطالع کر لیا تھا مکمل اور اب ہم چوتھا گروپ یا چوتھا باب اس کے مطالع کا آغاز کر رہے ہیں اس باب میں نو صورتیں ہیں آٹھ صورتیں صورہ الفرقان سے لے کر صورہ سجدہ تک یہ مکی میں نازل ہوئی مکی ہیں اور ایک ہی صورت صورہ احضاب یہ مدنی صورت ہے بلکل اسی طریقے سے جیسے کہ سابقہ باب میں بھی ایک ہی صورت صورہ نور آئی تھی جو کہ مدنی صورت تھی اور جبکہ چودہ صورتیں مسلسل یہ وہ صورتیں ہیں جو کہ ام القرآن مکہ میں نازل ہوئی تھی اس چوتھے باب کا موضوع رسالت کا اثبات اس کے حوالے سے قریش کو انذار اور بشارت اور مسلمانوں کا تذکیہ اور تطہیر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کا مقام اور مرتبہ اسی کی زمن میں ہم دیکھیں گے کہ آپ کے ماننے والوں پر واضح کیا گیا ہے صورتوں کے جوڑے جوڑے انہوں کا اصول بھی دوسرے ابواب کی طرح اس میں بھی موجود ہے البتہ جو صورہ احضاب ہے اس کی حیثیت خلاصہ بحث یا صورہ نور کی طرح تکملہ و تتمہ کی ہے یعنی اس کا کوئی جوڑہ اس جگہ پر موجود نہیں ہے اس کے علاوہ اس باب میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اسلامی دعوت کے تمام ادوار یعنی دعوت ہجرت جہاد اور تمام بنیادی مطالب جیسے توہید رسالت معاد اس میں بھی زیر بحث آئے ہیں جیسے کہ سابقہ باب میں آئے تھے البتہ اسلوب انذار اور مواد استدلال دوسرے بابوں سے اس میں فیل جملہ ہمیں مختلف نظر آئے گا اس باب کا جامع عمود اس بات رسالت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن کے وحی الہی ہونے کے خلاف قریش اور ان کے حلیفوں نے جتنے ادرزات اور شبھات اٹھائے اس باب کی مختلف صورتوں میں مختلف اسلوبوں سے ان کے جواب دیئے گئے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کا اصل مرتبہ اور مقام بھی واضح کیا گیا ہے اسی کے زمن میں قرآن پر ایمان لانے والوں کو مرحلہ امتحان سے گزرنے کے بعد دنیا اور آخرت دونوں میں فوض فلا کی بشارت دی گئی ہے کہ دنیا میں بھی انہیں سر بلندی اور غلبہ نصیب ہوگا اور آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی فلا وہ پائیں گے اور جو لوگ اس کی تقزیب پر اڑے رہیں گے اتمام حجت کے بعد ان کو ان کے انجام سے بھی آگا کیا گیا اب آئیے ہم اس کی پہلی صورت سورہ الفرقان کے مطالعے کا آغاز کرتے ہیں اس صورت کا امود اگر غور کیا جائے تو قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفع ہے یعنی مخالفین نے جو شبہات اور اترازات قرآن اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اٹھائے تھے وہ اس میں نقل کر کے ان کے جواب دیے گئے ہیں ساتھ ہی مخالفین کے اترازات اور ان کے انکار کے اصل محرکات کا بھی پتہ دے دیا گیا اور قرآن کے جن باتوں سے وہ خاص طور پر متحوش تھے حیران تھے مثلا دعوت توحید یا انذار عذاب وہ اس صورت میں مزید دلائل سے مبرن کیے گئے ہیں پھر خاص طور پر اس صورت کا آخری مقام بہت اہم ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے رحمان کے محبوب بندے کی خصوصیات گن گرکن بیان کی ہے کہ ان خصوصیات کے حامل لوگ در حقیقت اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں آئیہ مطالعہ کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی آیات کا آغاز کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ بہت ہی بزرک بہت ہی بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر یہ فرقان نازل کیا ہے یعنی ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جو حق اور باطل میں فرق کرنے والی ہیں فرقان در حقیقت فرق کرنے والے کو کہتے ہیں یعنی حق اور باطل میں امتیاز کے لیے ایک کسوٹی ایک میار ایک فیصلہ اور ایک خجت قاتع ہے قرآن حکیم بھی دوسری جگہ میں اسی حقیقت کو میزان کے لفظے واضح کیا گیا ہے یعنی ایک ترازو تاکہ ہر شخص اس ترازو میں تول کر دیکھ سکے کہ کیا چیز حق ہے اور کیا چیز باطل ہے لہٰذا اپنے پیش کرنے والے کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے بھی یہ قرآن کسی خارجی دلیل کی محتاج نہیں ہے بلکہ یہ بجائے خود دلیل اور حجت ہے اور اس لیے اس قرآن کو نازل کیا کہ وہ اہلِ عالم کے لیے نظیر بن جائے خبردار کرنے والا ہو جائے یعنی یہ صرف ام القرآن مکہ اور اس کے گرد و پیش کے لوگوں کے لیے ہی نہیں ہے بلکہ یہ قرآن پورے عالم کے لیے ہے سورہ انام کے آیت نمبر انیس میں مزید وضاحت فرمائی گئی ہے اس بات کی کہ قرآن کی دعوت آنے والے تمام زمانوں کے لیے بھی ہے اس میں ارشاد ہوتا ہے کہ یہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا کہ اس کے ذریعے سے میں تمہیں انذار کروں اور ان کو بھی جنہیں یہ پہنچ جائیں قرآن کی یہ حیثیت لازم تقاضی کرتی ہے کہ بعد میں آنے والوں کے لیے بھی یہ اپنے ثبوت اور دلالت کے لحاظ سے اسی طرح قطعی رہے جس طرح اپنے اولین مخاتبین کے لیے یہ قطعی ہوئی تھی اللہ کی انعیت ہے کہ ایسا ہی ہے اور اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب اسی قطعیت کے ساتھ آج ہمارے پاس موجود ہے آگے آیت نمبر دو میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کہ وہی بابرکت ہے ذات جس نے یہ قرآن نازل کیا اپنے بندے پر تو وہی ہے جس کے لیے زمین اور آسمانوں کی بادشاہی ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اس کتاب کو سائل کے درخواست نہ سمجھے یہ اس کائنات کے بادشاہ حقیقی کا فرمان واجب العوان ہے اسے جھٹلایا گیا تو اس کی گرفت سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا اس نے اپنی کوئی اولاد نہیں بنائی ہے اس کی بادشاہی میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے اس نے ہر چیز اور اس کا ایک خاص اندازہ ٹھہرایا ہے مگر لوگوں کا حال یہ ہے کہ انہوں نے اس کے سوا اس کو چھوڑ کر دوسرے معبود بنا لی ہے جو کسی چیز کو تخلیق نہیں کرتے بلکہ وہ خود تخلیق کیے ہوئے ہیں وہ خود مخلوق ہیں اور اپنے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتے اور ولا یملکونا موت ولا حیاء اور نہ موت پر کوئی اختیار رکھتے ہیں اور نہ حیات پر ولا نشورہ اور نہ مرے ہو کو اٹھانا ان کے اختیار میں ہے یعنی جن لوگوں کو یہ پوچ رہے ہیں جن لوگوں کو وہ الہ بنا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے خصوصیات بیان کر رہے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ َكَفَرُ اور وہ لوگ جو کفر کیا جو ان باتوں کے منکر ہوئے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اِن حَزَ اِلَّا اِفْقُن کہ یہ قرآن نماز اللہ اپنے طرف سے گھر لیا ہے وَآَانَهُ عَلَيِّ قَوْمٌ آخرون اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس کام میں ان کی مدد کی ہے فَقَدْ جَاؤُ ظُلْمُ وَزُورًا یہ کہہ کر در حقیقت انہوں نے بڑے ظلم اور جھوٹ کا ارتقاب کیا ہے وَقَالُوا اَسَتِّرُ الْأَوَّلِينَ کہتے ہیں کہ یہ اگلوں کے افثانے ہیں اکتبہہ جو اس نے کسی سے لکھوا لیے ہیں فَهِيَتْتُمْ لَا عَلَيْهِ بُقْرَتُون وَأَسِيلًا لہٰذا وہی اب صبح و شام اس کتاب میں لکھنے کے لیے اس کو سنائے جاتے ہیں قُلْ اَنزَلَهُ الَّذِي عَلَمُ السِّرَّ فِي سَمَوَاتِ وَالْعَرْضِ ان سے کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ کتاب اپنے لفظ لفظ سے شہادت دے رہی ہے کہ اسے اس نے نازل کیا ہے اَنزَلَهُ الَّذِي عَلَمُ السِّرَّ فِي سَمَوَاتِ وَالْعَرْضِ اسے اس نے نازل کیا ہے جو زمین اور آسمانوں کے رازوں کو جاننے والا ہے اور تم جیسے سرکشوں کے لیے وہ اس کی جگہ عذاب بھی نازل کر سکتا تھا لیکن اِنَّهُ کَانَ غَفُورَ الرَّحِيمَ حقیقت یہ ہے کہ وہ بہت ہی بخشنے والا ہے بہت ہی غفور ہے اور اس کی شفقت عبدی ہے وَقَالُوا مَازِ حَذَرْ رَسُولُ اور یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسا رسول ہے يَاقِلُتْ تَعَامُ یہ ہماری طرح کے کھانا کھاتا ہے وَيَمْشِ فِرْأَسْوَاقُ اور اپنی ضرورتوں کے لیے بازاروں میں پھرتا ہے لَوْلَا اُنزِلَا اِلَيْهِ مَلَك اس کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل کیا گیا اس کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا گیا فَيَقُونَ مَعَهُ نَزِيرَةُ کہ اس کے ساتھ ہو کر وہ ناماننے والوں کو انذار کرتا خبردار کرتا یعنی ان کے ساتھ ساتھ پھرتا اور منادی کرتا کہ لوگوں یہ اللہ کے رسول ہیں یہ جس چیز سے ڈرہ رہے ہیں اس سے ڈرو ورنہ ابھی اللہ کا عذاب برسا دیتا ہوں یا اس پر کوئی خزانہ اتارا جاتا یا زیادہ نہیں تو اس کے لئے کوئی ایک باغ ہوتا یا کلو منہا جس سے یہ کھاتا پیتا مطلب یہ ہے کہ اسی سے اپنے معاش حاصل کر لیتا اور اسے کوئی ضرورت نہ ہوتی کہ عام آدمیوں کے طرح بازاروں میں جوتیاں چٹخاتا پھر رہے ہیں وَقَالَ الظَّالِمُونَ اِن تَتَّبِعُونَ اِلَّا رَجُلَ مَسْحُورًا یہ ظالم کہتے ہیں کہ تم لوگ تو ایک سہر زدہ آدمی کے پیچھے لگ گئے ہو انظر کئی فاداربو لکل امثال دیکھیں اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ذرا دیکھیں یہ آپ کی نسبت کیسی کیسی باتیں بنا رہے ہیں فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِعُونَ سَبِيلَ سو بلکل کھو گئے ہیں اب کوئی راستہ نہیں پا رہے ہیں یعنی حقیقت اتنی واضح ہے کہ اس کی تردید کیلئے کوئی راستہ نہیں پا رہے ہیں چنانچہ اناد اور تاثم میں اندھے ہو کر ایسی لچر اور پوچھ باتیں کر رہے ہیں جن کے بارے میں خود بھی جانتے ہیں کہ ان باتوں کا کوئی سرپیر نہیں ہے تبارک اللذی انشاج علا لقا خیرم من ذالک بہت ہی بابرکت و بزرگ ہے وہ ذات جو اگر چاہے تو آپ کو اس سے کہیں بہتر چیز بخش دے جناتی تجریب انطاقیل انہا ایک نہیں بہت سے باغات جن کے نیچے ندیاں بہر رہی ہوں وَيَيْعَلَا لَقَقْ قُسُورَ اور ان میں آپ کے لئے محل بنا دے یعنی جو کچھ قیامت میں دینے والا ہے وہ اللہ تعبارہ تعالیٰ اسی دنیا میں بھی آپ کو دے سکتا ہے آپ کو دے دے یہ اللہ تعالیٰ کیلئے کوئی مشکل نہیں بَلْقَذَبُ بِسَّاح لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے قیامت کو جھٹلا دیا ہے وَعَتَدْنَا لِمَنْ قَذَبَ بِسَّاح اِسْفَئِرَة اور جو قیامت کو جھٹلا دے اس کے لئے ہم نے دوزہ تیار کر رکھی ہے اِذْرَاتْهُمِّ مِمْ مَكَانِمْ بَعِيد وہ جب ان کو دور سے دیکھے گی تو دیکھتے ہی بھپر جائے گی سَمِعُ لَهَا تَغَيَضُونَ وَزَفِیرَة یہ اس کا بھپرنا اور دھارنا سنیں گے تنگ جگہ میں باندھ کر ڈال دیے جائیں گے تو پھر اس وقت وہ موت کو پکاریں گے آج ایک ہی موت کو مت پکارو بہت سی موتوں کو پکارو آج ایک ہی موت نہیں آئے گی بلکہ کئی موتیں تمہیں نظر آ رہی ہوں گی ان سے ذرا پوچھئے کیا یہ بہتر ہے یا وہ ہمیشگی کی جنت اللتی وعید المتقون جس کا کے وعدہ متقیوں سے کیا جا رہا ہے اللہ تعالی سے ڈرنے والوں سے جس کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ بہتر ہے یا تمہارا یہ انجام ہونا بہتر ہے قانت لہم جزاؤں ومسیرہ اور ان کے عمل کی جزاؤں اور وہ ان کا ٹھکانہ ہوگی لہم فیہ ما یشاؤن اس میں جو چیز بھی چاہیں گے ان کے لئے موجود ہوگی خال دینا وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے یہ آپ کے رب کے ذمہ ایک وعدہ ہے جس کو اسے ہر حال میں پورا کرنا ہے یہ اس دن کا دھیان کریں جس دن وہ انہیں اکھٹا کرے گا اور ان کو بھی جنہیں یہ اللہ کے سوا پوچھتے ہیں پھر ان سے پوچھے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود ہی رہے راست سے بھٹک گئے ہیں یعنی صاف واضح ہے کہ یہ بتوں کے بارے میں نہیں کہہ رہے ہیں یہ سنام اور اوسان نہیں ہیں بلکہ ان انبیاء اور سرحہ اور ملائکہ کا جواب ہوگا جن کی یہ لوگ بندگی کرتے تھے پرستش کرتے رہے ہیں ہمیں یہ حق بھی کہا تھا کہ ہم تیرے سوا دوسروں کو کارساز بنائیں یعنی وہ یہ بات کہیں گے جن کو گئے پوچھتے تھے ان انبیاء کو ان سرحہ کو ان نیک لوگوں کو ان فرشتوں کو کہ اے رب ہمارے ہمیں یہ حق کہا تھا کہ ہم آپ کے سوا دوسروں کو کارساز بنائیں مگر ہوا یہ کہ آپ نے ان کو اور ان کے باپ داداؤں کو خوب سامان زندگی دیا حتی نصر ذکر یہاں تک کہ وہ آپ کی یاد دہانی بھلا بیٹھے وقانو قومم بورا اور ایسے لوگ بن گئے جو برباد ہو کر رہے یعنی دولت اور اقتدار کے ساتھ دو تین پشتیں گزر جائیں تو اکثر لوگ اس غلط فہمی مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اب تو یہ ان کا پیدائشی حق ہے اور آخرت تو اول ہوگی نہیں اور اگر بالفرض وہ بھی گئی تو جس طرح دنیا میں انہیں دوسروں سے کہیں بڑھ کر ملا ہے آخرت میں بھی لازمان ایسے ہی ملے گا یہ اصل میں اسی ذہنیت کا بیان ہے فَقَدْ قَذَوُكُمْ بِمَا تَقُلُونَ اب یہ لوگ انہوں نے تو جو تم کہتے تھے اس میں تمہیں جھوٹا ٹھہرا دیا فَمَا تَسْتَطِئُونَ صَرْفَا وَلَا نَصْرَات سو اب نہ اپنی شامت کو تال سکوگے نہ اپنی کوئی مدد کر سکوگے وَمَنْ يَظْلِمْ بِنْكُمْ اور تم میں سے جو بھی ظلم کے مرتقب ہوں گے نُزِقْ وَعْزَابًا قَبِيرًا انہیں ہم ایک بڑا عذاب چکھائیں گے وَمَا رَسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسِلِينَ اور آپ سے پہلے بھی جتنے رسول ہم نے بھیجے ہیں اِلَّا اِنَّهُمْ لَيَا قُلُونَتْ قَام وہ نہیں تھے مگر سب کے سب کھانا کھاتے تھے وہ سب کھانا ہی کھاتے تھے وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاق اور باداروں میں چلتے پھرتے تھے اس سے پہلے قریش مکہ کا اعتراض نقل ہوا کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور باداروں میں چلتا پھرتا ہے قرآن نے یہ اسی اعتراض کا جواب دیا کہ اس سے پہلے جن رسولوں کو تم مانتے ہو ان میں سے کون سا رسول ایسا تھا جو کہ کھانا نہیں کھاتا ہو اور نہ باداروں میں چلتا پھرتا ہو نوح علیہ السلام ابراہیم اسمائیل اور موسیٰ وعیسیٰ علیہ السلام جن کے رسالت کہ تم قائل ہو وہ کھانا بھی کھاتے تھے اور باداروں میں چلتے پھرتے بھی تھے پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اب یہ نرالہ اعتراض تم کہاں سے اٹھا کے لے کے آ رہے ہو ایمان والو ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لئے آزمائش بنا دیا ہے یعنی ان کی طرف سے تحقیر اور تضحیق کے رویے کو تمہارے لئے اور تمہارے غربت کو ان کے لئے آزمائش بنا دیا کہ اسی کے باعث وہ یہ کہہ کر حق کا انکار کر رہے ہیں کہ یہ اگر اللہ کا دین ہوتا تو اس سے مکہ اور طائف کے روسہ اور اکابر بہرعیاب کیے جاتے ہیں یہ ان کلاش مسلمانوں کو نہ ملتا ہے اتصبرون تو بولو ان سب باتوں پر صبر کرتے ہو مطلب یہ ہے کہ وہ تو اپنے شکر کے امتحان میں بالکل ناکام ہو گئے ہیں اب بتاؤ مسلمانوں کہ ان کے استقبار اور تنز اور استحضاء کے مقابلے میں تم کیا رویہ اختیار کرو گے یہ درحیقت مسلمانوں کو اس بات پر روھارا گیا ہے کہ اگر تمہارے مخالفین اپنے امتحان میں ناکام رہے تو ان کو ان کی قسمت کے حوالے کر دو تمہارے سامنے سبر کا امتحان کا جو مرحلہ ہے اس میں کامیابی کے لئے عظم اور خوصلے کے ساتھ آگے بڑھو وقانا رب وقب بصیرہ اور آپ کا رب تو سب کچھ دیکھ رہا ہے وقالا لذینا لا یرجونا لقعانا اور ان میں جو ہماری حضور پیشی کا اندیشہ نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں لولا انزلہ علینا الملائکہ کہ آپ کی جگہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں نازل کیے گئے اونرا ربنا یا ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ہم براہ راست اپنے ربی کو دیکھتے ہیں لقدس تک بروفی انفسی ہیں یہ اپنے جی میں بڑا گھمن لیے بیٹے ہیں وعتو اطوبا کبیرا اور اپنی سرکشی میں بہت بڑھ گئے ہیں یوم یارون الملائکہ جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے لا بشا یوم ایزل المجرمین اس دن ان مجرموں کے لئے کوئی خوشخبری نہیں ہوگی یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ فرشتیں نازل ہوتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ فرشتیں اگر نازل ہو رہے ہوتے تو پھر ہم ان پر ایمان لے کر آتے ہیں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ جب فرشتیں نازل ہوں گے اور جب یہ فرشتوں کو دیکھیں گے تو فرشتیں تو ان کے لئے عذابی لے کر آئیں گے یہ ان مجرموں کے لئے کوئی خوشخبری لے کر نہیں آئیں گے وَيَقُولُونَا هِجْرًا مَحْجُورًا اور پھر یہ ان کو دیکھ کر چیخ اٹھیں گے اور کہیں گے پناہ پناہ وَقَدِمْنَا الٰمَا عَمِلُوا مِنْ عَمَل اور انہوں نے جو بھی عمل کیے ہوں گے ہم ان کی طرف بڑھیں گے فَجَعَلْنَاهُ حَبَام مَنْصُورًا اور انہیں لے کر اڑتی ہوئی خاک بنا دیں گے حَبَام مَنْصُورًا بنا دیں گے یعنی ان کا تمام کی تمام عمال رائے گا چلے جائیں گے اصحاب الجنت یومائزن خیر و مستقر لیکن اس کے برعکس اس دن جنت کے لوگ بہترین ٹھکانے میں ہوں گے وَأَحْسَنُ وَمَقِيلَ اور نہایت اچھی آرام گاہ میں ہوں گے جس دن آسمان ایک بدلی کے اوپر سے پھٹ جائے گا وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلَ اور فرشتوں کے پرے کے پرے اس کے اندر سے اتارے جائیں گے الملک یومائزن الحق الرحمن اس دن حقیقی بادشاہی صرف خدا رحمان کی ہوگی یعنی تمام پردے اڑ جائیں گے اور جو لوگ یہاں اپنی بادشاہی کے زوم میں ہیں ان پر بھی واضح ہو جائے گا کہ کائنات کا حقیقی بادشاہ اللہ تعالیٰ ہی ہے وَقَانَ يَوْمًا عَلَى الْقَافِرِينَ عَسِيرًا وہ دن کافروں کے لئے منکروں کے لئے بڑا سخت دن ہوگا وَيَوْمَ يَعْزُ الظَّالِمُ عَلَى يَدْئِي جس دن ظالم اپنے ہاتھ حسرت سے کاتے گا یقولو یا لَيْتَنِ تَخُصْتُ مَأَرْ رَسُولِ سَبِيلَ اور کہے گا کاش میں نے رسول کے ساتھ رائحق اختیار کی ہوتی یا وَيْلَتَ لَيْتَنِ لَمْ أَتَّخِصْ فُلَانًا خَلِيلًا ہائے ہماری بدبختی کاش میں نے فلا شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا لَقَدْ أَبْلَنِي أَنَوْ ذِكْرِ بَادَ إِذْ جَائَنِي اسی نے گمراہ کر کے مجھے اللہ کی یاد دہانی سے بہکا دیا تھا اس کے بعد کہ وہ میرے پاس آ چکی تھی اللہ کی یاد دہانی آ چکی تھی لیکن فلا کی صحبت اختیار کر کے درحقیقت اسی نے مجھے بہکا دیا اور میں اللہ کی یاد سے بھول گیا وَقَعْنَا شَيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خُزُولَا ارشاد ہوگا کہ شیطان انسان کے ساتھ بڑا ہی بے وفائی کرنے والا ہے وَقَالَ الرَّسُولُ الرَّسُولُ کہیں گے يَا رَبِّ إِنَّا قَوْمِتْ تَخَذُّ حَذَلْ قُرْآنَ مَحْجُورَا کہ اے رب میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو بالکل نظر انداز کر دیا یعنی میری قوم کے لوگوں کے گمراہی کہ اس نے سبب کیا بنا کہ اس نے در حقیقت اس قرآن کو چھوڑ دیا اس قرآن کو نظر انداز کر دیا اس قرآن سے دین آخذ نہیں کیا اور ناجائے نے کہاں کہاں سے دین کے لیے طالب بنے اور دین آخذ کرنے کے لیے درپے ہوئے اس قرآن کو چھوڑ دیا تو در حقیقت وہ ہدایت سے دور ہو گئے اور اس آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی سے محروم ہو گئے تو یہ جس طرح تمہارے دشمن بن کر اٹھ کھڑے ہوئے ہم نے اسی طرح مجرموں میں سے ہر نبی کے دشمن بنائے ہیں اور آپ مطمئن رہیں آپ کا رب رہنمائی اور مدد کے لیے کافی ہے یہ منکرین کہتے ہیں کہ قرآن سارے کا سارا اس کے اوپر ایک ہی وقت میں کیوں نہیں اتار دیا گیا یہ اتراز در حقیقت اس پہلو سے کیا جاتا تھا کہ قرآن کی صورت میں یہ جو سوچ سوچ کر کبھی کچھ مضمون لاتے ہیں اور کبھی کچھ یہ اس بات کی سریع علامت ہے کہ اسے خود ہی گھڑ گھڑ کر یہ پیش کیا جا رہا ہے ماذا اللہ اس لیے کہ اللہ کو تو اس طرح سوچنے اور تھوڑا تھوڑا کر کے لکھنے یا بیان کرنے کی تو ضرورت نہیں ہو سکتی تھی اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے قضالک ہم نے ایسے ہی کیا ہے اس کو تھوڑا ہی تھوڑا ہتارا ہے لینو سب بطر بھی فوادک اس لیے کہ اس کے ذریعے سے ہم آپ کے دل کو مضبوط کریں یعنی حق اور باطل کی جس کشم کشمیں اس کتاب میں آپ کو ڈال دیا ہے اس میں آپ کی حمد بندھائیں تاکہ آپ کو اتمنان رہے کہ آپ کا رب آپ کی طرف متوجہ ہے اس راہ کی مشکلات میں ہر موقع پر آپ کی رہنمائی آپ کا رب کر رہا ہے اور ہر ضرورت میں آپ کے ساتھ ہوتا ہے وَرَتَّلْنَا هُو تَرْتِيلَ اور یہی سبب ہے کہ ہم نے اس کو ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر اتارا ہے وَلَا يَا تُوْنَكَ بِمَسَلٍ إِلَّا جِعْنَا قَبِ الْحَقِّ وَآَسَنَ تَفْسِيرًا یہ لوگ جو اعتراض بھی آپ کے پاس لے کر آئیں گے اس کا ٹھیک جواب اور اس کی بہتری توجیح ہم آپ کو بتا دیں گے ان کے لئے اب دوزخ ہی ہے اور جو لوگ اپنے موہوں کے بل دوزخ کی طرف گھسیٹے جائیں گے انہی کا ٹھیکانہ بہت برا ہے اور وہیں سب سے بڑھ کر گم کردہ راہ ہے اس لئے کہ جس راہ پر چلتے تھے اس کی منزل دوزخ کی شکل میں سامنے آگئی ہے وَلْقَدْ آتَائِنَا مُوسَى الْكِتَابِ ہم نے موسیٰ کو بھی اسی طرح کتاب عطا فرمائی تھی وَجَعَلْنَا مَعَوْ أَخَاهُ حَارُونَ وَزِیرَةَ اور اس کے ساتھ اس کے بھائی حارون کو اس کا مددگار بنایا تھا فَقُلَّ ذْحَوَائِ اِلَى الْقَوْمِ اللَّذِينَ قَذَّبُوا بِعَا پھر دونوں کو حکم دیا تھا کہ ان لوگوں کے پاس جاؤ جنہوں نے ان دونوں کی طرف سے اتمام حجت کے بعد بلاخر ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا فَدَّمْ مَرْنَا هُمْ تَدْمِيرًا پھر ہم نے انہیں بھی پامال کر کے رکھ دیا وَقَوْمَ نُوحِ لَمَّا قَذَّبُوا الرَّسُولِ اسی طرح جب نو کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا علیہ السلام اغرق نہ ہوں تو ان کو بھی ہم نے غرق کر دیا ان کی طرف اگرچہ ایک ہی رسول کی بیشت ہوئی تھی حضرت نو علیہ السلام کی مگر کوئی رسول بھی یہ دعوت ان کے سامنے پیش کرتا اس کے ساتھ وہ یہی رویہ کرتے اس لئے یہاں پر رسول کے بجائے رسول یعنی جمع کا سیغر استعمال کیا گیا ہے کہ ایک رسول کی نافرمانی کو تمام رسولوں کی نافرمانی قرار دے دیا گیا وَجَعَلْنَا هُمْ لِلنَّاسِ آَيَا اور لوگوں کے لئے انہیں ایک عبرت کی نشانی بنا دیا وَعَاتَدْنَا لِلْظَالِمِينَ عَذَابًا عَلِيمًا اسی طرح کے ظالموں کے لئے آگے بھی ہم نے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے وَعَادْا وَسَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونَمْ بَيْنَ ذَلِكَ كَسِيرًا آدھ سمود اصحاب الرَّس اور ان کے درمیان بہت سے قوموں کو بھی ہم نے اسی طرح ہلاک کیا یہاں پر جو اصحاب الرَّس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے ان کے بارے میں افسوس ہے کہ ابھی تک تحقیق نہیں ہو زکی کہ یہ درحقیقت کون لوگ تھے قرآن کے مفسرین نے مختلف روایت تو بیان کی ہیں لیکن ان میں سے کوئی چیز بھی قابل اتمنان نظر نہیں آتی البتہ شہرہ جاہلیت میں سے ظہیر نے اپنے ایک شہر میں کسی وادی رس کا تو ذکر کیا ہے اس سے یہ اشارہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ غالباً عرب کی اقوام باعدہ میں سے کسی قوم کا حوالہ ہے جس کی طرف سے رسول کی بیست ہوئی اور انہوں نے اس کا انکار کر دیا وَقُلَّن دَرَمْنَا لَهُ الْأَمْثَالِ ان میں سے ہر ایک کو ہم نے پچھلی قوموں کی مثالیں دے کر سمجھایا وَقُلَّن تَبْرْنَا تَتْبِيرًا اور یہ نہیں سمجھے تو بلاخر ہر ایک کو ہم نے نیست و نابود کر دیا وَلَقَدْ أَتُوْ عَلَى الْقَرِيَةِ یہ قریش کے لوگ تو اس بستی پر سے گزرے بھی ہیں عَلَّتِ اُمْتِرَتْ مَتَرَسَوْ جس پر بری طرح پتھر برسائے گئے تھے یہ اشارہ قوم اللوت کی بستی کے طرف ہے جس پر سے قریش آئے دن اپنے تیارتی سفروں میں گزرتے رہتے تھے اَفَلَمْ يَقُونُوا يَرَوْنَا پھر کیا اس کو دیکھتے نہیں رہے بَلْقَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورَا نہیں یہ بات نہیں ہے بلکہ یہ دوبارہ اٹھائے جانے کی امید نہیں رکھتے وَإِذَا رَعَوْكَ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا حُزُوَا لہذا اب اسی کا نتیجہ ہے کہ یہ جب کہ اچھا یہی ہے جس کو اللہ نے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے وَإِنْ قَادَ لَيُدُلُّنَا عَنْ عَالِحَتِنَا اس نے تو ہمارے معبودوں سے ہمیں بیکاہی دیا تھا لَوْلَعُنْ سَبَرْنَا عَلَيْهَا اگر ہم ان پر جمع نہ رہتے یعنی ان کی عبادت میں جمع نہ رہتے وَصَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَضَابِ انہیں اس بات پر اسرار ہے درہ حال ہے کہ وہ وقت اب زیادہ دور نہیں ہے جب یہ عذاب دیکھیں گے تو خود جان لیں گے مَنْ عَدَلُّ سَبِيلَ کہ کون بہت زیادہ راہ سے بھٹکا ہوا ہے اَرَائِتَ مَنِي تَحْوَذَا الَحُوَا آپ نے اس شخص کو دیکھا اے پیغمبر صل اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے اپنے خواہش کو اپنا معبود بنا رکھا ہے اَفَأَنْتَ تَقُونُ عَلَيْهَ وَكِيلَ پھر کیا آپ اس کا ذمہ لے سکتے جو اپنے خواہش نفس پر چلتا ہے اَمْتَحْسَبُ أَنَّا أَكْسَرْهُمْ يَسْمَعُونَ عَوْيَاقِلُونَ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان میں سے اکثریت سننے یا سمجھنے والی ہے ان میں سے اکثر سنتے یا سمجھتے ہیں اِنْهُمْ اِلَّا كَالْعَنْعَامِ یہ تو محض جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ بیراہ ہیں اس لیے کہ وہ اپنی جبلت سے کبھی نہ حراف نہیں کرتے جانور تو مگر انسان جب خواہشوں کا غلام بن جاتا ہے تو اپنی جبلت اور فطرت کے حدود بھی توڑ دیتا ہے لہذا بیان کیا جائے رہا ہے لوگو کس ہستی کو چھوڑ کر تم ان بطوں کی پرستش پر ان بطوں کی عبادت پر جمع ہوئے ہو تم نے دیکھا نہیں اپنے رب کو کہ کس طرح رات کا سایہ پھیلا دیتا ہے اگر وہ چاہتا تو اس کو اسی طرح ساکن کر دیتا ٹھہرا دیتا اور اگر ٹھہرا دیتا تو اندازہ کر سکتے ہو کہ زمین پر زندگی گزارنا تمہارے لئے کس قدر دشوار ہو جاتا پھر دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنایا ہے اس لیے کہ وہی رات کی عالمگیر تاریخی سے دنیا کو نکالنے کا باعث بنتا ہے پھر اسی سے آہستہ آہستہ ہم اس کو اپنی طرف سمیٹ لیتے ہیں اور اسی پر ہم اپنی آج کی گفتہو ختم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کا فہم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے اقول قولی هذا آواز تغفر الاہلی بلکم وللسائر المسلمین والمسلمات